اسلام علیکم آج میں نے بنائے پائے اور دیکھتے ہیں کس طرح بنائے چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرح اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب خیر خریت سے ہیں طبیعتیں آپ کی ٹھیک ہیں سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے پائے کا سیزن ہے ہم لوگ پائے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کر رہے ہیں اس کو میں نے صاف کیا بنایا اس کی ریسپی ویڈیو میری موجود ہے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دو پائے ہیں اور اس میں آدھا کلو کو قریب میں نے پیاز ڈالے ہیں دو ٹوماتر ڈالے ہیں یہ دیکھئے اور ادھرک لسن ڈال کے ابھی میں اور مسالے ڈالوں گا تو بقایا میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں جی ابھی ہم اس میں نمک حسب زیکہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد لال مرچ دو چمچ اگر زیادہ تیز کھانی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے جتنا مرچ ڈال سکیں اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی آدھا چمچ پھر ہم ڈالیں گے خوشت دنیا تقریباً دو چمچ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں سفیز زیرہ ڈیٹھ چمچ ڈیٹھ چمچ ٹھیک ہے اور اب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے ایک گلاس پانی یہ پانی اس لئے ڈالا ہے کہ پہلے اس کو بھونہ جائے گا اس کے اوپر ہم نے پرکن رکھ دیا اب اس سے نیچے آگ جلا دیں گے جو کہ یہ ایک دفعہ بھون جائے اس کو بھوننے کے بعد پھر ہم آپ سے بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے جناب یہ بھوننے والا ہے اس میں یہ دو علاچی بڑی یہ تھوڑی سی یہ داچینی یہ جائفل جواتری اور یہ چھوٹی لچی تھوڑا سا زیرہ یہ جب بھوننے میں آ جائے بھوننے والا ہو تو اس وقت یہ اس میں سالن میں ڈال دیجئے ڈال کر اس کو دم سے رکھ دیں اس کو ڈکنا بند کر دیں ابھی یہ پائے ہمارے بھون گئے تقریبہ یہ دیکھے اب یہ پائے ہمارے بھون گئے گی چھوڑ دیا اب اس میں ہم لوگ پانچ ازر بادام ڈال دیں گے ایسے بغیر چھلے یہ بادام اس لئے ڈالیں گے کہ ابھی ہم اس کو گلانے کے لئے رکھیں گے پانی ڈالیں گے تو یہ زیادہ گل کے اس کی بوٹی نہیں ٹوٹے گی گوشت کی جو ہے نا بوٹی نہیں ٹوٹے گی ابھی اس میں بادام ڈالیں اس کو پانچ منٹ کے لئے پھر ڈک دیں گے ذرا یہ پھول گئے یہ جناب پانچ منٹ پورے ہو گئے اور اب یہ اتنا بھون گیا کہ یہ نیسے لگنا شروع ہو گیا یہ دیکھا اب یہ بھون گیا اب ہم اس میں گلنے کے لئے پانی ڈال دیں گے یہ اور سیڈیں ساپ کر لیں گے ایسے یہ جو سیڈوں پر لگا ہوتا ہے یہ سارا ذائقہ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح اسے ساف کر کے اس میں لگیں گے اب یہ اس صبح تک پکنا ہے یہ صبح تک پکے گا تو اس میں ٹیسٹ آئے گا اور صحیح پکے گا اس لئے اس میں پانی ہم لوگ اتنا ڈالیں گے یہ ٹھیک ہے یہ پانی صبح تک چلے گا اور اس کو پائے گلنے میں مدد ملے گی اور جیسے یہ پھر تیار ہو جائے گا تو مزے لے لے کی کھائے گا ایسے پائے آپ نے انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کھائیں ہوں گے اتنی محنت اس میں محنت ضرور ہے لیکن آپ کے مہمان آپ کے دور آپ کے رشتہ دار وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ پکائے کیسے یہ اتنے اچھے بنے گا اب اس کو اچھی طرح ڈاب دیں اور اس کے اوپر ایک کتیبی یا کوئی وزن یہ ایسے یہ لے جناب اب ہم اس کو پندرہ گھنٹے کے بعد ہم اپنے پائے کھول رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے یہ یہ تو بالکل تیار ہو چکے اور یہ گل گئے اور بالکل تیار ہیں یہ اب اس میں یہ شروعہ اس میں لازمی ہے تھوڑا جیسے آگئے آپ کی مرضی اس کو اور خوش کرنا چاہتے ہیں ہم ہم تیار ہو چکا اب اس میں ہم تھوڑا سا گرم سالہ ڈالیں گے تقریبا ایک چاہے کا چمچ گرم سالہ ڈالیں گے اس کے بعد ایک چاہے کی چمچ کالی مرچ پوڈر یہ کالی مرچ پوڈر ڈالیں گے اس کو چھوڑا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ابھی دنیا ڈالیں گے دنیا اور سبز مرچ آپ یہ ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت مزدار لزیز بنا اور آپ بھی بہت خوش ہوں گے یہ بنا کے اچھا لگے گا ہم یہ اس کو چھوڑا سا مکس کر کے ایک پانچ منٹ پانچ پر اس کو رکھ دیں گے ابھی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے سے جی جنا آواز ہم نے بنایا ہے پائے مزدار پائے آپ نے ریسی بھی دیکھے ہوگی سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور آپ بھی بنائیے گا ٹیس کریے گا اور دعا کیجئے گا ہمارے لئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے سے ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد کیجئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری کسی ریسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ